اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احمد علی اور آج میں ہم سب کے ساتھ آذر ہوں پسٹ ایڈ ان پیشن سیفٹی کے کلاس میں اور آج ہم ڈسکس کریں گے ایکسیڈنٹ اینڈ ہیس پسٹ ایڈ منیجمنٹ یاد رکھیں کہ جو ایکسیڈنٹ ہمارے ساتھ ہوتی ہے جو روڈ ٹرپک ایکسیڈنٹ ہوتی ہے جس کو میڈک ٹرمینالوجی میں ہم آر ٹی اے کہتے ہیں یعنی روڈ ٹرپک ایکسیڈنٹ ٹھیک ہے اب اس روڈ ٹرپک ایکسیڈنٹ پر ایکسیڈنٹ ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے اور ہم اس کو پبلک ہیلتھ ورکر کیسے ڈیل کرتے ہیں اس کو کس طرح پسٹ ایڈ پروائیڈ کرتے ہیں پرو پسٹ ایڈ یعنی افتدائی تیب بھی امداد جوتی ہیں اس کو ہم کس طرح مہیا کر سکتے ہیں کس طرح منیج کر سکتے ہیں تو دیکھیں کہ جس طرح کی میں نے آپ لوگ کے بتا دیا کہ ہمارے ساتھ پسٹ ایڈ یعنی افتدائی تیب بھی امداد جوتی ہے اس پیشنٹ کے لیے ہم کس طرح پروائیڈ کرنا چاہیے جو پسٹ ایڈ یعنی افتدائی تیب بھی امداد جب ہم پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ ایک انیشل ایٹنشن ہوتی ہے اس بندے کے لیے جو انجری سے یا انجری سے گزر رہے ہو یعنی ان کو ایک ایسا انجری ہوئی ہے ان کو ایک ایسا ڈس لوکیشن ہوا اس کو ایک ایسا پریکچر ہوا ہے ان کو ایک ایسا بلیڈنگ ہوئی ہے ہوئی ہے کہ وہ اس کا زندگی جو ہے ختم کر سکتی ہے لائبز اس کا آف ہو سکتی ہے تو اس کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں پسٹ ایڈ پروائیڈ کرنا ہے پسٹ ایڈ ہم نے دینا ہے اور ایک ایسا جو پہلا اٹھنشن اس بندے کی طرف ہمارے ہوتی ہے ایلنس ہو تو ایلنس کے ایک بندہ پہلے سے کارڈیک پیشنٹ ہے اور اس کو ہرٹ ٹھیک ہو جاتی ہے ہرٹ پہ لیور ہو جاتی ہے اور ہم اس بندے کو دیکھ لیتے ہیں تو ایز اپا پہلی کی حال تور کر کیا پہلے والے ہرٹ کی پہلے والے ہرٹ کیک کے پہلے والے ہرٹ کی دیکھلے ہیں تو وہ دیکھ لیور کریں آپ کے پہلے ہیں تو آپ کے پہلے والے ہرٹ کی، کہ اس کو ڈسلوکیشن بلیڈنگ پریکچر کوئی بھی اس میں کوئی بھی کمپلیکیشنز آئی ہوئے جو اس کو زندگی ان کی جو زندگی ہے وہ ختم کر سکتی ہے تو اس کو زندگی بچانے کے لیے ہم نے پسٹیٹ پروائیڈ کرنا ہے اور پسٹیٹ جوتی ہے یہ ورک پلیس میں یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایکویکمنٹ ہو یا نہ ہو اگر ہے ایکویکمنٹ ایکویکمنٹ ہے جیسے ایکویکمنٹ ہو جائے اگر نہیں ہے تو آپ نے اپنے حساب سے ایسا پسٹیٹ دینا چاہیے کہ وہ ان کی زندگی بچ جائے اور ان کی جو دیسیبیلیٹی ہوتی ہے وہ پریمنٹ ہو چاہے ایسا دیسیبیلیٹی پر ایکزمپل ان کی پریکچر ہوئی ہے اگر وہ حرکت کر رہا ہے تو اس کی پریکچرز یا اس کی اگر ملٹیپل پریکچرز بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے سپورٹ دینا ہے وہ انجرڈ یا انجرڈ بندہ جو ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے پسٹیٹ منیجمنٹ اور پس یاد رکھیں کہ پسٹیٹ منیجمنٹ ہم انجری والے کو دیتے یا جتنا بھی انجری ہوئی ہو سیویر ہو یا مڈریٹ ہو یا مائلڈ ہو یا انجریس ہوتی ہے وہ بھی پریکزمپل ایک بندے کو زیادہ تیمپریچر ہے تو زیادہ تیمپریچر کی وجہ سے اس کو بےہوش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا اس کی تیمپریچرز زیادہ بڑھ جاتا ہے جو تیمپریچرز زیادہ بڑھ رہی ہے اسی ٹائم ہم نے کورین سپونجی کرنا ہے تو کورین سپونجی سے ان کی جو تیمپریچریں وہ تو کم ہو سکتے برابر ہو سکتے اسی ٹائم اس کو ہم نے ہسپیٹل بھی بہنچا سکتے ہیں چاہے انجری بھی ہو چاہے انجری بھی ہو چاہے انجری بھی ہو اس کو ہم جو پسٹیڈ یعنی جو پسٹ آٹینشن ہو اس کو ہم دے رہے وہ ہم نے ایسے دینا ہے کہ جب وہ ہم ہسپیٹل تک پہنچاتے تو ہسپیٹل تک پہنچانے سے پہلے ہم نے ان کی زندگی بچانی ہے سب سے پہلی بات ٹھیک ہے دوسرا جو اس کی پرورڈ ڈیسیبیلٹی ہوتی ہے وہ ہم نے مطلب ایوائٹ کرنا ہے کہ اس سے وہ بچ جائے اور اس کو ہم نے امیڈیٹ سپورٹ دینا ہے اس بندے کو چاہے وہ انجریڈ پرسن ہو چاہے انجری بندہ ہو ٹھیک ہے تو یہ رہا ہمارے ساتھ آج کا لیکچر اور اس میں کوئی بھی کسٹن جو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہوں اور ملتے ہیں دوسرے لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ